سکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو مل جائیں گے فجر کی دو سنت اگر چھوڑ جائیں تو فجر کے بعد پڑھ سکتے ہیں بلکل پڑھ سکتے ہیں جی لیکن بہتر یہ ہے کہ جو اعلیدیس نے روٹین بنائی ہوئی ہے کہ میشہ ہی بعد میں پڑھتے ہیں لیٹ کر کر کے ان کو عادت پڑھ گی یہ تو بلکل غلط ہے پہلے ہی پڑھنی چاہیے اس حوالے سے ترمزی میں ایک روایت ہے مشکات میں بھی موجود ہے جو چپٹر نماز میں آتا ہے نا دو دفعہ نماز پڑھنے کا بیان اس میں آپ کو عدیس مل جائے گی ترمزی والی روایت کمزور ہے لیکن اس کے فٹ نوٹ پہ شیخ بیر صاحب نے لکھا ہے صحیح ابن حبان اور صحیح ابن خزیمہ میں صحیح صرد موجود ہے کہ نبیل اسلام ایک دفعہ نماز پڑھ کے باہر نکلے تو آپ نے دیکھا کہ کوئی فجر کی نماز کے بعد بھی نماز پڑھ رہا ہے آپ رک گئے آپ نے فرمایا فجر تو دو رکت ہے اچھا ہو سکتا ہے کوئی آج کا وضعہ ہوتا ہے نہیں آرساللہ چار رکت ہے دو سنتا تھے دو فرض نبیل اسلام کے سمانے میں فرض ہی ہوا کرتے تھے سنتے تو آپشنل تھی پڑھ لو سواب نہ پڑھ رہے تو انہوں نے کہا یار صلی اللہ علیہ وسلم میں جو دو رکتے پہلے کی ہیں نا سنتیں میری وہ چھوٹ گئی تھی میں وہ پڑھ رہا ہوں تو آپ نے خموشی اختیار کر لی حدیث تقریری بن گئی یہ ثبوت ہے کہ بعد میں پڑھنا جائز ہے سورج نکل کے بھی پڑھیں تب بھی جائز نہ بھی پڑھیں تب بھی جائز وہ فرض رکھتے سترہ ہی ہیں میرا یوٹیوب پہ آپ کلیپ دیکھ لیں کیا نماز پانچ نمازوں کی فرض رکھتے پڑھ لینا ہی کافی ہیں وہ سترہ رکھتے ہی ہیں سنی شیعہ کا اجمعہ دو فجر چار زور چار اثر تین مغرب چار شاہ باقی ساری سنتیں ہیں چاہے وہ سنتیں موقدہ ہو یا وطر ہو سب کے سب تو بعد میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور جو فجر کی نماز کے بعد نماز پڑھنے کی وہ مانت ہے اس میں ہی شامل نہیں ہوگی یہ ایک ایکسیپشن ہے جو نبیل اسلام نے دی ہے ٹھیک ہوگے جی دوسری جماعت کروانا کیسا ہے اگر پہلی جماعت رہ جائے تو اس پہ میرا کلپ بھی چڑھا ہوا ہے دوسری جماعت کے بارے میں دوسری جماعت آپ یہ لکھتے ہیں دوسری جماعت کروانا انجینئرم اندلی مرزا کھل دائے گا پہلی بات یہ ہے کہ پہلی جماعت رہی کیوں ہیں بعض لوگوں نے عادت بنائی ہے انہوں نے دین کو ٹیلر میٹ کر دی ہے جانبوش کے لیٹ کرتے رہتے ہیں اپنی جماعت کرا لانگے اور یہ زیادہ مسئلہ اہل عدیس کے ہاں پایا جاتا ہے کہ وہ دو دو تین تین جماعتیں کروانے ہوتے ہیں مین جماعت کو چھوڑے ہیں اس لیے عرب ملکوں میں آپ دیکھیں جماعتوں پہ جماعتیں ہو رہی ہوتی ہیں لوگ یہاں فخر یہ بتا رہے ہیں جماعتیں بہت ہونی ہیں غلط ہو رہا ہے وہ جانبوش کے لیٹ کرتے ہیں نماز کو ادھر بھی علماء ریلیکس کرتے ہیں تو یہاں بھی جماعتوں میں جماعتیں ہو رہی ہوتی ہیں کبھی ایک بار لیٹ ہو گیا پھر یہاں پہ وہ شرارتیں بھی شروع ہو جاتی ہیں جماعت کرانہ ہی گناہ ہے غلط ہے آلکہ رائی ورنٹ میں اتنی جماعتیں ہوتی ہیں دوسری تیسی چوتھی ہو رہی ہوتی ہیں کیوں غلط ہے وہ کہتے ہیں جی وہ تو مسافر بھی ہوتے ہیں علاقہ اس میں مقیم بھی ہوتے ہیں اچھا ان کو کہیں مسافر کو آپ دوسری کروانے دیں گے اپنی مسجد میں آپ کے مسلحے پہ کھڑے ہو کے نا وہ کہنے نہیں نہیں کروانے دیتے تو وہ دوسری ایکسٹریم پہ ہیں بریلوی بارلس میں مادریٹ ہے ایلیدیس بھی مادریٹ ہیں وہ کروانے دیتے ہیں لیکن دوسری جماعت کا جواز ہے صرف جہاں میں ترمزی میں موجود ہے ایک صحابی لیٹ آئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ صحیح سنت کے ساتھ ہے اس پہ امام ترمزی نے باپ بھی باندھا ہے دوسری جماعت کے والے سے تو آپ نے فرمایا کون ہے جو اپنے بھائی کے لیے قربانی کرے یعنی کوئی شخص قربانی کرے کہ وہ اس کے پیچھے نفل نیت کر لے تاکہ اس کو جماعت کا سواب مل جائے تو ایک صحابی کھڑے ہوئے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر تھے وہ رضی اللہ تعالیٰ نو وآلہ وسلم انہوں نے پیچھے نفل نیت کیے تاکہ اس کے فرض کا سواب مل جائے تو انہوں نے علیہ کے نماز پڑھی تھی پھر بھی انہوں نے پیچھے نیت کی تو جس بچارے کی ویسے ہی لیٹ ہوگی دو تین کی وہ تو ویسے ہی کر آ سکتے ہیں یہ تو اس سے بھی ورسٹ کیس تھا لیکن اس کو روٹین نہ بنایا جائے شرارت نہ بنایا جائے اور جس مسجدوں میں ہو رہی ہے وہ اس کو شرارت سمجھے بھی نہ وہ صرف ایتھیکلی روک سکتے ہیں زبردستی نہیں روک سکتے ہیں کیونکہ اس کا معاملہ انہوں نے خود اللہ کے ساتھ طے کرنا ہے آپ نہیں کہہ سکتے تو انہوں نے شرارت کی ہے یہ دل کی قیفیت کا معاملہ ہے ٹھیک ہوگی دی